اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں یہ میں آئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ آج یو فون کے آفس وہاں پہ میں نے اپنی سیم ٹرانسفر کروانی تھی اس کے نام تو پس اسی وجہ سے مجھے یہاں پہ آنا پڑا میں فرس ٹائم آئی تھی میں کبھی یہاں پہ آئی نہیں ہوں اور مجھے اتنی اچھا یہ سارا کچھ لگا بڑا اچھا ان کا سیٹ اپ تھا میں نے کہا چلو آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہاں پہ پی ٹی سی ایل کا آفس یو فون کا اور یہ سب تھا یہ میں باہر آ رہی تھی تو میرا بیٹا میری وی ٹیو بنانے لگ گیا اور میں فون پہ بات کر رہی تھی اور بس ہی حمد اپیر اتنی سخت گرمی تھی بہت زیادہ اور یہ میں یہاں پہ آ رہی تھی اپنے سسرال بس وہاں سے میں فری جیسے ہی ہوئی ہوں تو پھر میں نے ادھر آنا تھا پوری لین بلکل خالی پڑی ہوئی تھی اور میں کہہ رہی تھی میں نے کہا کتنی شدید گرمی ہے صحیح بات ہے کوئی باہر تو ایسے لگ رہا تھا اس ٹیم نظر ہی نہیں آ رہا تھا تو بس جی ادھر آنے کے بعد شام کو میں ذرا نکلی تھی باہر یہ بسم اللہ سٹور تک آنا تھا اور یہاں سے کچھ سامان لینا تھا میری نند نے اور میں انہی کے ساتھ آئی تھی اور بس جی میں نے تو کچھ بھی گھر شاپنگ نہیں کی شاپنگ کرنے کے بعد پھر میں اپنے گھر آگئی یہ میرے بلکل نیبرز میں ہیں میری فرینڈ انہوں نے لیے ہیں بکرے اور یہ بھی وائٹ ماشاءاللہ بکرے تھے بہت پیارے بڑے اچھے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور یہ ہمارے نیبرز میں ادھر یہاں پہ نہ میرے بچے اور ہم سارے یہاں پہ ایک ٹینٹ لگا کے لائٹس آن کر کے پنکھے وغیرہ لگا کے نہ تو سب اپنے بکرے یہیں پہ اکٹھے باندھ دیتے ہیں اور یہ بکرے آئے ہیں راجنپور سے اور ماشاءاللہ سارے پیور وائٹ اسی میں ہی ہمارے بھی بکرے ہیں اور ابھی ویڈی میرے بچے لین کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں جیسے ہی بھائے گی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور میں نکلی تھی مارکٹ اور آپ کو پتہ ہی ہے میں نکلی ہوں کچھ کھانے کے لیے اور جو لوگ تو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا کھانے نکلی ہوں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے ملہ کی دھوڑ مزد تک تو میری دھوڑ ہے دھئی بھلوں تک ابھی فیلال تو یہ ہے کہ میں دھئی بھلے کھا رہی ہوں اور انشاءاللہ میں بہت جلدی اپنا ڈائیٹ پل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے باتیں کریں گے اچھا جی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ڈائیٹ پلان ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایک دن کا تو میرا بہت اچھا ڈائیٹ پلان تھا اس میں میں نے چھنے دہیں کے اندر ڈال کے وہ کھائے ساتھ میں نے دروس کھایا گھروٹ کھایا اور کافی اپنی طرف سے کوشش کی دو ایک بوائل کر کے کھائے ان کی ایک گیوک نہیں سپ ایک بائٹ کھایا اور بس جی ڈائیٹ پلان تو وہ کہتے ہیں نا بیش میں ہی رہ گیا ہمارا کیونکہ میری ناند کے بیٹے نے مجھے کہا کہ نئی مامی ہم ڈائیٹ سٹارٹ کریں گے عید کے فوراں بعد تو انشاءاللہ تالہ کیونکہ ہم جیسے ہی اپنے قربانی کا گوشت کھا لیں گے اور مزے سے کیونکہ آپ کو میں بتاؤں ہم تو میٹ لورز ہیں اور ہم تو اس میں بلکل نہیں کہتے کہ نئی جی ہم گوشت نہیں کھاتے میں تو ماشاءاللہ مجھے بہت پسند ہے گوشت اور جیسے ہی ہم اپنا ڈائیٹ پلان سٹارٹ کریں گے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ڈائیٹ پلان پورا ضرور شیئر کروں گی میں اپنا بیٹ بھی آپ کو بتاؤں گی اور انشاءاللہ تالہ انشاءاللہ تالہ بہت جلدی یہ مجھے کرنا ہے کیونکہ یہ میرے لیے اتنا بیٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور باقی یہ ہے کہ ایٹ کے بھی ولوگز اب آپ کے ساتھ آتے رہیں گے جو بھی میں بناوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی بھی میرا سٹینڈ نہیں آیا جس پہ میں کیمرہ رکھ کے بات کر سکو ہوں اور مجھے ہاتھ پہ پکڑ کے سٹینڈ کے بغیر بات کرنا بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرا کیمرہ میرے بہت قریب ہے تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے نا موبائل رکھ کے بات کرنے کی تو پھر آپ کو اس طرح بہت مشکل ہوتا ہے ایسی طرح سے میں دوں گی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں آپ جب خوش رہتے ہیں نا تو آپ کے اندر اتنی پوزیٹیو انرجی آتی ہے کوشش کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ خوشیاں اپنے آپ کو خوش رکھا کریں ٹھیک ہے اور باقی یہ ہے کہ خوشیاں بانٹے چاہے چھوٹی سے چھوٹی بھی آپ خوشی بانٹیں گے نا اس کی آپ کو اتنی خوشی ہوگی آپ یقین کریں کہ آپ کا دل بہت سکون میں اور بہت مطمئن ہوگا لازمی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی بڑے کام کرنے ہیں جس سے دوسرا کو خوشی ہو کسی کو ٹھنڈا پانی پلا دیں کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں کسی سے ہس کے بات کر لیں کسی کو اچھی طرح مل لیں تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے سوسر کی طریقہ ٹھیک نہیں ہے ان کے لئے ضرور اپنی دعاوں میں ان کو شامل رکھیں اور باقی یہ ہے کہ میں یہاں پہ آتی ہوں میں ڈیلی گھر میں کھانا بناتی ہوں میں وہ بلاغز آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہی ہوں کہ وہ میری ایک روٹین بن چکی بھی ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا کہ میں ان کے لئے کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں کر رہی کہ میں وہ آپ سب کو بتاؤں اور اللہ تعالی جو بھی آپ کہلو کسی کا خیال کرتے ہو نا وہ آپ اللہ کی رضا کو اور اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے نہیں کرتے اس لئے جب آپ کا دل دماغ سب مطمئن ہو صاف ہو اچھا ہو تو آپ کوشش کریں کہ ضرور چھوٹی چھوٹی کسی کی ہیل بھی کریں اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں جب آپ دوسروں کو خوش کرتے ہیں نا تو آپ یقین کریں آپ کو اتنا اتمنان اور سکون ملتا ہے اور باقی بس میرا یہی بیغام ہے اور اب مجھے اجازت دیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اچھے چھے کومنٹس کریں اور میں اتنا ٹائم یقین کریں مشکل سے نکال کے کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے بھی یہ ویڈیوز بناوں شیئر کروں اور بہت سے میرے جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے وہ میرے انتظار میں ہوتے ہیں وہ مجھے دیکھ کے بھی کہتے ہیں کہ جب تم اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہونا تو ہمیں لگتا ہے ہماری آدھی ملاقات تمہارے سے ہو گئی ہے تو یہ تو ان کا پیار ہے ان کی دعائیں ہیں اور باقی یہ ہے کہ آپ اپنی نیت صاف رکھیں آپ نیت صاف رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو عجر پھل ضرور ضرور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں شامل لکھنا ہم مجھے اجازت دیں خدا حافظ مجھے اپنی دیگر مجھے اپنی دیگر